اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل امرہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے سو نمبر تین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علی فلام میم اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ اور سب کا تھامنے والا اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ سچا کرنے والی اس تیس کو جو اس کے پہلے سے ہے اور اس نے تورا اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اللہ نے فرقان اتارا بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ زبدست ہے بدلہ لینے والا ہے بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں وہی تمہارے سورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبدست ہے حکمت والا ہے وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں وہ کتاب کی اصل ہے اور دوسری آیتیں متشابہ کئی عرط دینے والی ہیں پس جن کے دلوں میں تیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں اور ان کے مطلب کی تلاش میں حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ناسیت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اکل والے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تُو ہمیں ہدایت دے چکا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے بے شک تُو ہی سب کچھ دینے والا ہے اے ہمارے رب تُو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آخ کے اندھن بنیں گے ان کا انجام ویسا ہی ہوں گا جیسا فیرون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھتلایا اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ آپ تم مگلوب کیے جاؤں گے اور جہنم کے طرف جمع کر کے لے جائے جاؤں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے بے شک تمہارے لئے نشانی ہے ان دو گروہ میں جن میں بدر میں مُڑھ بھیڑ ہوئی ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ منکر تھا یہ منکر کھنی آنکھوں سے انہیں دھگنا دیکھتے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے لوگوں کے لیے خوش نمہ کر دی گئی ہے محبت خوائشوں کی عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر نشان لگے ہوئے گھوڑے مویشی اور کھیتی یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے کہو کیا میں تمہیں بتاؤ اس سے بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ستری بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا مندی ہوں گی اور اللہ کی نگاہ میں ہے اس کے بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا وہ سبر کرنے والے اور سچے ہیں فرما بردار ہے اور خرج کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں اللہ کی گوائی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبادست ہے حکمت والا ہے دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے اس بارے میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی زد کی وجہ سے کیا بات اس کے کہ انہیں صحیح ان پہت چکا تھا اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑے تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا اور جو میرے پیروکار ہے وہ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکے ہیں اور اہل کتاب سے اور انپورو سے پوچھو کہ تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو جیسے ہم اسلام لائے ہیں اگر وہ اسلام لائے تو انہوں نے راہ پالیں اور اگر وہ مو پھیر لے تو تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ کی نگاہ میں ہے اس کی بندے جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کہتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں انہیں ایک دردناک سزا کی خوش خبری دے دو یہی وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گئے تھا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہا ہے کہ وہ ان کے دربیان فیصلہ کرے پھر ان کا ایک گروہ مو پھر لیتا ہے بے رکھی کرتے ہوئے یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگس آگ نہ چھویں گی سوائے گنے ہوئے کچھ دینوں کے اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے پھر اس وقت کیا ہوں گا جب ہم انہیں جمع کریں ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین دے تُو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کر تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی بے شک تُو ہر چیز پر خائدد ہے تُو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تُو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تُو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور تُو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر حق کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بنائیں اور جو شخص ایسا کریں گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو یعنی تم دفاع تدبیر کے تحت ایسا کر سکتے ہو اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے کہہ دو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر خادر ہے جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائیں گا اور جو برائکی ہوں گی اسے بھی اس دن ہر آدمی یہ چاہیں گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیری بھی کرو اللہ تم سے محبت کریں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پھر اگر وہ مو موڑے تو اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے یہ بعض بعض کی اولاد ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے ہمارے رب میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہیں وہ آزاد رکھا جائے گا یعنی دنیاوی کاموں سے آزاد رکھ کر وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا بس تو مجھ سے قبول کر بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے اللڑکہ نہیں ہوتا لڑکی کی مانن اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردور سے تیری پنہ میں دیتی بس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے امدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنایا جب کبھی جب کبھی زکریہ اس کے پاس ہجرے میں آتا تو وہ وہاں رزق پاتا اس نے پوچھا اے مریم یہ چیز تمہیں کہا سے ملتی ہے مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہیں بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اس وقت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکزہ اولاد عطا کر بے شک تو دعا کا سننے والا ہے پھر فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ ہجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییہ کی خوشکبری دیتا ہے جو اللہ کے کلیمے کی تجدید کرنے والا ہوں گا اور سردار ہوں گا اور اپنے نفس نیک بندوں میں سے زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوں گا حالانکہ میں بھوڑا ہو چکا اور میری عورت بانج ہے فرمایا اس طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے زکریہ نے کہا کہ اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے اللہ کی طرف سے فرشتوں نے کہا تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکوں گے مگر اشارے سے اور اپنے رب کو کسرت سے یاد کرتے رہو ہر شام و صبح اس کی تذبیہ کرو اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے چنائے اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اے نبی یہ گیب کی خبروں میں ہے جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے کرے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں خوش قبر دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلیمے کی اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوں گا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوں گا وہ لوگوں سے باتیں کریں گا جب ماں کی گود میں ہوں گا اور جب پوری عمر کا ہوں گا اور وہ صالحین میں سے ہوں گا مریم نے کہا اے میرے رب مجھے کس طرح لڑکا ہوں گا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات وہ انجیل سکھائیں گا اور وہ رسول ہوں گا بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر مسیح نے کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں پھر اسے پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے جن جات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا زخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رہتے ہو اور میں تذدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی آسمانی کتاب اور میں اس لئے آیا ہوں کہ کچھ ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال تھہراؤ جو تم پر حرام کر دی گئی ہے اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی پس اس کی عبادت کرو یہیں سیدھی راہ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی رحم مددگا ہواریوں اور اللہ سب سے بہتر تجبیر کرنے والا جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں واپس لینے والا ہوں اور تمہیں اپنے طرف اٹھا لینے والا ہوں اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں اور جو تمہارے پیروکار ہے انہیں قیامت تک ان لوگوں پر گالب کرنے والا ہوں پھر میری طرف ہوں گی سب کی واپسی پس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیضلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے پھر جن لوگوں نے انکار کیا انہیں سکت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوں گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں اللہ ان کا پورا عجر دنیا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا یہ ہم تمہیں سناتے ہیں اپنی آیتیں اور حکمت بھری باتیں بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا حق بات ہے تیرہ کی طرف سے پس تم نہ ہو شک کرنے والوں پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کرے بات اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو ان سے کہو کہ جاؤ ہم بلائے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور ہم اور تم خود بھی جمعو پھر ہم مل کر دعا کرے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہز زب دست ہے حکمت والا ہے پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے تنمیان مسلم ہیں کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کی سوا رب نہ بنائے پھر اگر وہ اس میں مو موڑے تو کہہ دو کہ تم گوا رہو بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالان کہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے کیا تم یہ نہیں سمجھتے تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا بحث کی جس کا تمہیں کچھ علم تھا اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں اللہ کی طرف یخصو تھا مسلم تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا لوگوں میں زیادہ نزبت ابراہیم سے انہیں ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ پیغمبر اور جو اس پہ ایمان لائے اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر دے مگر اپنے آپ کو لیکن اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا اے اہل کتاب اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو اے اہل کتاب تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جان دے ہو اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو شاید کی مسلمان بھی اس سے پھر جائے اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تمہیں دے دیا گیا تھا یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کرے کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ اور اللہ بڑا فضل والا ہے اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیل رکھو تو وہ اسے تمہیں ادا کر دے اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا نہ کر اللہ یہ کی پر کوئی انزام نہیں اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں بلکہ جو شخص اپنے اہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت بر بیشتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ نہ ان سے بات کریں گا اور نہ ان کی طرف دیکھیں گا خیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کریں گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب میں مورتے ہے تا ایسی چالا کی سے استعمال کرتے ہے کہ وہ یہ محسوس کراتے ہے کہ یہ وہ کتاب کا حصہ پڑ رہے ہے اور وہ کہتے ہے کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں اور وہ جان رجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت انبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہیں گا کہ تم اللہ والے بنو اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دیں گا کہ تم فرشتو اور پیغمبروں کو رب بناؤ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گا بعد اس کے کہ تم اسلام لات چکے ہو جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد دیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے پھر جب تمہارے پاس پیغمبر آئے جو سچا ثابت کرے ان میرا اہد قبل کیا انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں فرمایا اب گوا رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں پر جو شخص پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہے حالانکہ اسی کی حکم میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے اور جو اتارا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر اور یاکوب پر اور یاکوب کی اولاد اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور جو شک اسلام کے سوا کسی دوسرے دن کو چاہیں گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائیں گا اور وہ آخرت میں نام مرادوں میں سے ہوں اللہ کیوں کر ایسے لوگوں کو ہدایت دیں گا جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے حالان کی وہ گواہ ہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لانت ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گئے نہ ان کا عذاب ہلکہ کیا جائیں گا اور نہ انہیں محلت دی جائیں گی البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے رہے ان کی توبہ ہرگس بول نہیں کی جائیں گی اور یہی لوگ گمراہ ہے بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تم ہرگس نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کروں گے اس سے اللہ با خبر ہے سب خانی کے چیزے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندے وہ ہی ذاری کہو اللہ نے سچ کہا اب اب ابراہیم کے دن کی پیروی کرو جو حنیف یعنی پوری طرح اللہ کو جاننے والا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مکہ میں ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ سرکشت ہے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی منکر ہوا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نماز ہے کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو کہو اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی رہا سے کیوں رکھتے ہو تم اس میں عیب دھونتے ہو حالانکہ تم گوا بنائے گئے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں اے ایمان والوں اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لوں گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر منکر بنا دیں گے اور تم کس طرح انکار کروں گے حالانکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہے اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گا تو وہ پہنچ گیا سیدھی رہ پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کی اس سے ڈرنا چاہیے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ کا یہ انام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم رہ پاؤ اور ضرور تم میں ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے بلائے کا حکم دے اور برائے سروت اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور آپس میں اختلاف کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح حکم آ چکے تھے ایسے ہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے تو جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائیں گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد منکر ہو گئے تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کے سبب سے اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہے جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور اللہ جہان مالو پر ظلم نہیں چاہتا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے تم بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور گرائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لگتے ہو اور اگر اہل کتاب ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مگر کچھ ستانا اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تمہیں پیٹ دکھائیں گے پھر انہیں مدد بھی نہیں پہنچیں گے ان پر مسلط کر دی گئی ذلت چاہے کوئی اہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی اہد ہو اور وہ اللہ کے غزب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسلط کر دی گئی پستی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ان میں ایک گروہ اہد پر قائم ہیں وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رہتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائے نہیں کی جائیں گے اور اللہ پرہزگاروں کو خوب جانتا ہے بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور وہ لوگ دوزک والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرج کرتے ہے اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو یعنی بہت زیادہ تھنڈک ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اس کو برباد کر گئے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر میں کوئی کمی نہیں کرتے انہیں خوشی ہوتی ہے تم جتنی تکلیف پاؤ ان کی عداوت ان کی زبان سے نکل پڑتی ہے جو ان کے دلوں میں ہیں وہ اس سے بھی سخت ہیں ہم نے تمہارے لئے نشانیاں کھول کا ظاہر کر دی ہے اگر تم اکھل رکھتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالان کہ تم سب آسمانی کتاب کو مانتے ہو اور وہ جب تم سے ملتے ہے تو کہتے ہم ایمان لائیں اور جب آپس ملتے ہے تو تم پر گھسے سے انگلیا کارتے ہیں کہو کہ تم اپنے گھسے میں مر جاؤ بے شک ہوتا ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اگر تم سبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں جو کچھ بھی کر رہے ہے سب اللہ کے بس میں جب تم صبح کو اپنے گھروں سے نکلے اور ایمان والوں کو جنگ کے مقامات پر تینات کیا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دے اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور ایمان والوں کو چاہیئے کہ اللہ پر ہی بھروس رکھے اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بد رنگ جب کہ تم کمزور تھے پس اللہ سے ڈرو تا کہ تم شکر گزار رہو جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے اگر تم سبر کرو اور ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اور یا اللہ نے اس لئے کیا تاکہ تمہارے لئے خوش خبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبدست ہے حکمت والا ہے تاکہ اللہ منکروں کے ایک حصے کو کٹ دے یا انہیں گل کرے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ گفور وہ رحیم ہے اے مانوالو سود کئی کئی حصہ بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو اور ڈرو اس آگ سے جو منکروں کے لئے تیار کی گئی ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور درو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسط آسمان اور زمین جیسی ہے وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی لئے جو لوگ کی خرچ کرتے ہیں فراغت اور تنگی میں اور وہ گھسے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالے تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ کی سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اور وہ جانتے بوچھتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے یہ لوگ ہے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہرے ہوگی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہے تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت وہ نصیت ہے ڈرنے والوں کے لئے اور ہمت نہ ہارو اور گم نہ کرو تم ہی گالب رہوں گی اگر تم مومن ہو اگر تمہیں کوئی زکم پہنچے تو دشمہ کو بھی ویسا ہی زکم پہنچا ہے اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکی اللہ ایمان والوں کو چھاٹ لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤں گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں یعنی ایسے لوگوں کو امتحان کے ذریعے سے ابھی چھاٹا نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ انہیں جو ثابت قدم رہنے والے اور تم موت کی تمانہ کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے سو اب تم نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا محمد تو بس ایک رسول ہے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مر جائے یا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گا اور اللہ شکر وزار کو بدلہ دیں گا اور کوئی جان مر نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم کی اللہ کا لکھا ہوا وعدہ ہے اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کی راہ میں جو مسئبتیں ان پر پڑی ان سے نہ پست حمد ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی انہوے دبے اور اللہ سبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ اور نہ نکلا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اسے معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اے ایمان والوں اگر تم منکروں کی بات مان ہوں تو وہ تمہیں الٹے پاؤ پھر دیں گے پھر تم ناکام ہو کر رہ جاؤں گے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہیں ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھرائیا جس کے حق میں اللہ نے کوئی تعلیل نہیں ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظلیم کے لئے اور اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب کہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے کار میں جھگڑا کیا اور تم کہنے پر نہ چلے جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا یعنی ان کے ہاتھوں تمہاری شکست ہونے دی تا کہ تمہاری آزمائش کرے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ ایمان مالو کے حق میں بڑا فضل والا ہے جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مل کر بھی کسی کو نہ دیکھ دی تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا پھر اللہ نے تمہارے اس رویہ پر تمہیں گم پر گم دیا تا کہ تمہیں یہ سبق ملے کہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چوب گئے اور نہ اس مسئبت پر جو تم پر پڑے اور اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر اللہ نے تمہارے اوپر گم کے بعد اتمنان اتارا یعنی ان کی اس کا تم میں سے ایک جماعت پر گلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہی تھی کہ اسے اپنی رہے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے کہو سارا معاملہ اللہ کی اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نکل پڑتے یہ اس لئے ہوا کہ اللہ کو آزبانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور نکھاب نہ تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جانتا ہے سینوں والی بات تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے وہ دن جب دونوں گروہ میں مٹ بیٹھ ہو انہیں شیطان حلم والا عصیم ادارتا رکھنے والا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہے جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہے اور انہیں موت آجاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتہ ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں اور تم مر گئے یا مارے گئے بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لئے نرم ہو اگر تم کٹھور اور سک دل ہوتے تو یہ لوگ تم مارے پاس سے بھاگ جاتے بس انہیں معاف کر دو اور ان کے لئے مغفرت مانگو اور معاملات میں ان سے مشویرہ لو اور معاملات میں ان سے مشویرہ لو پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر قالب نہیں اللہ کی مرضی کا تابع ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائیں گا جو اللہ کا گزب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے اللہ کے یہاں ان کے درجے الگ ہوں گی اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہیمے سے ایک رسول بجا جو انہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور جب تمہیں ایسی مصیبت پہنچی جس کی دگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا کہ یہ کہا سے آگل کہو یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خادیر ہے اور دونوں جماعتوں میں مٹبیر کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکمت سے پہنچی اور اس واسطے کہ اللہ مومینوں کو جان لے اور انہیں بھی جان لے جو منافق تھے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونا ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے وہ یہ لوگ جو خود بیٹے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے کہ اگر ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے کہو تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس انہیں روزی مل رہی ہیں وہ خوش ہے اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے انہیں دیا ہے اور خوش خبری لے رہے ہیں ان لوگ کے بارے میں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ گمگین ہوگئے وہ خوش ہو رہی ہے اللہ کی نعمت فضل پر اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا بات اس کہ انہیں زخم لگ چکا تھا ان میں سے جو نیک اور متقی ہے ان کے لئے بڑا عجر ہے جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے اس سے ڈرو لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بولے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ہمارے کام بنانے والا سمارنے والا ہے پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہیں آئی اور وہ اللہ کی رضا مندی پر چلے اور اللہ بڑا فضل والا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے دراتا ہے تم ان سے نہ نہ ڈرو بلکی مجھ سے لرو اگر تم مومن ہو اگر وہ لوگ تمہارے لئے گم کا سبب نہ بنے جو انکار میں سبقت کر رہے ہیں وہ اللہ کو ہرگز کوئی نفسان نہیں پہنچا سکیں اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے ان کے لئے بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ بگا نہیں سکتے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ خیال نہ کرے کہ ہم جو انہیں مولد دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے ہم تو بس اس لئے مولد دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لئے زلیل کرنے والا عذاب ہے اللہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو اس حلق پہ چھوڑ دے جس طرح کہ تم اب ہو جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں گیب سے خبردار کر دے بلکہ اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے پھر رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اسے گیب کی خبر دیتا ہے جسے چاہتا ہے پس تم ایمان داؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان داؤ اور پرحزگاری اپنا تمہارے لیے بڑا عجرہ ہے اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہے اس کا قیامت کے دن انہیں توق پینایا جائے گا اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمان کا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ نے ان لوگوں کا کول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم گنی ہیں ہم لکھ لیں گے ان کے اس کول کو اور ان کے پیغمبروں کو نہ حق مار ڈالنے کو بھی اور ہم کہیں گے کہ اب آپ کا ازاد چکو یہ تمہارے اپنے حدوں کی کمائی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نائنصافی کرنے والا نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کرے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے اور تمہیں پورا عجر تو بس قیامت کے دن ملے گا پر جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہ ہی کامیاب رہا اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سوڑہ ہے یقینا تم اپنے جان وہ مال میں آزمائے جاؤں گے اور تم بہت سے تکلیف دے باتیں سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا اور اگر تم صبر کرو اور تقویہ اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور جب اللہ نے اہل کتاب سے اہد لیا کہ تم اللہ کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤں گے مگر انہوں نے اسے پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیج ڈال کسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے جو لوگ اپنے ان کرتود پر خوش ہے اور چاہتے ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو انہیں عذاب سے بری نہ سمجھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر خادر ہے آسمان اور زمین کے پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کے پیدائش پر گوھر کرتے رہتے ہیں وہ کہ اٹھتے ہے اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے تو نے واقعی رسوہ کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ بس ہم ایمان لائے اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بچ دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اے ہمارے رب تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہے انہیں ہمارے ساتھ پورا کر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہو پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری رہا میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے میں ان کی خطائے ضرور ان سے دور کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گے یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تمہیں دھوکے میں نہ در یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ کیسا برا ٹھکانہ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوں گی اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لئے ہے وہی سب سے بہتر ہے اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہے اور اس کتاب کو بھی مانتے ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت بر بیچ نہیں دیتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہیں اے ایمان بالو سبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہوں گے